مجھے تو فاروق پر حیرت ہو رہی ہے جو تمہارے ساتھ حادثہ ہوا ہے اس کو تو ذرا بھی دکھ نہیں ہے وہ تو اپنی بیوی کی خاطروں میں لگا ہوا ہے کچھ اندازہ ہے تمہیں اپنے بچے کے لیے کتنی شاپنگ کر کے آیا ہے وہ کل بابا بھلے اس کے لیے پورا مال خرید لیا مجھ پہ فرق نہیں پڑتا میں تو ان سے کہوں گی کہ پروپرٹی میں میرا حصہ دیں یہ ہوئی نا با تو اور نہیں تو کیا آنٹی میں بابا سے صاف صاف بات کرنے والی ہوں کہ میرا جتنا بھی حصہ ہے مجھے دیں اور الگ گھر لے کے رہے جہاں میں اور آپ رہیں بس سیویسلی؟ افکاوس آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اس گھر میں راؤں گی؟ بابا اس عمر میں اپنی بھڑاپے کی اولادوں کے ساتھ کھیلیں گے اور یہ میں برداشت کروں گی ہرگز نہیں وہ مجھ پہ کسی کو ترجی دیں میں برداشت نہیں کر سکتا بلکل صحیح کر رہی ہے بھائی فاروق کو تم یہ کہنا کہ تمہیں ایک اچھا اپارٹمنٹ ڈلائے اور نیو برانڈ گاڑی اپارٹمنٹ کیوں؟ گھر لے کے دیں مجھے ہم کبھی اپارٹمنٹس میں رہیں جو میں اب رہوں گی بھائی سب کسی کیسے ہیں بھائی اس کو یہ کہنا کہ تمہارے جتنے منتلی رہے ہیں وہ سارا ہوتھا ہیں اور بزنس میں تمہارے جتنے بھی شیئرز ہیں اس کا پراظر رہی مانگ برگرام چاہیے آج ہی بات کروں گی بابا سے ایک مجھے موسیقی